آج بڑا مزیدار سا ہمارے سیگمنٹ ہونے والا ہے فیصلہ باد کے رہنے والے ایک بہترین رائٹر مزہ نگار اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کی فروغ کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اردو میں انہوں نے ماسٹرز کیا ایمفل کیا پی ایج ڈی کی اور اس کے بعد بھی انہوں نے اردو کو پیچھے نہیں چھوڑا اور اس کا دامن نہیں چھوڑا اردو پڑھایا انہوں نے اور اس میں سرف کی اپنے آپ کو تو یہ بہت اچھی بات ہے اتنا ان کا لگاو اردو کو دیکھ کر یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی اردو کو اتنی ہی فوقیت دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مزہ ہمارے اس سیگمنٹ میں اور زیادہ انکریز ہو سکے آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ کی شخصیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنے خوشگوار دل کے مالک ہیں بہت شکریہ تو یہ جو مزہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا لکھا بھی اس کے اوپر اور ماشاء اللہ سے آپ کی کتابیں بھی ہیں چار تھیزز بھی آپ کی اس کے اوپر ہیں مزہ پر تو کس طرح سے اس طرف آپ کا رجحان وایا اصل میں مزہ کی اس مواشرے کے اندر ویسے بھی کافی ضرورت ہے رائیٹ اتنی ٹینشنوں کے بعد بتا چاہتا ہے پر سکونہ توڑا سا ضروری ہے لوگ میر تکی میر اور دوسرے شاعروں کو پڑھ کے غم اور دوح کی کیفیت میں چلی آتی ہیں تو یہ تو اپنی ایک خیار کیفیت ہے تو مجھے شروع سے مزہ سے ذرا دلچسپی تھی اور مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے شاید یہ لکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ایسا تو نہیں تھا آپ اس بریکٹ میں تو نہیں شامل ہوتے تھے جو دوسروں کا مزاق اڑانا یا ہر بات میں ایک چٹکلا وہ پیش کر دینا اس میں بھی تھوڑا بہت ہے دوستوں کے ساتھ بیت کلوی جو ہے سہی 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 اچھا جو آپ کی کتابیں آئیں ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ کتابیں آئے اس وقت میرے پاس بھی موجود ہیں اور یقین کریں بہت مزیدار ان کے ٹاپکس ہیں اور ان پر ہم بات کریں میں ایک ایک دکھاتی جاؤں گی اور اس پر بات کریں گے یہ ہے چسکیاں اور میں خواہد سے اس پر آپ ہی بنے ہوئے ہیں جی میں چائے ہاتھ میں ہے اور چائے کی چسکی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اس کتاب کے اندر کیا ہے یہ میری چوتھی کتاب ہے چسکیاں اوکے تو اس کے اندر مختلف آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے مزاہی ہے سارا کتاب مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ نے ہم مختلف ٹاپکس ہیں اس میں نائی نامہ ہے ایک آرٹیکل ہے اچھا اور اس کے علاوہ ہلکار باب جوک ہے اور کانفرنس بازیاں ہیں اور مختلف موضوعات ہیں جن پر میں نے لکھا ہے ہم میچور ہیں ایک آرٹیکل کے ہم بڑا لفظ بولتے ہیں میچور میچور اس کو میں نے اپنے ایک مزاہ کے انداز میں بیان کر دیا میچور ہلے جی توڑی بہت اکل میرے اندر بھی ہے تو جناب یہ چسکیوں پر تو بات ہو گئی باقی کہ میں آپ کو کتابوں کے نام بتا دیا کیونکہ سب کے اندر ہی اسی طریقے کے مختلف ٹاپکس ہیں اور مزاہ نگا رہی ہیں اٹھکھیلیاں ان سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنی اٹھکھیلیاں ہیں اور چٹکلیاں یہ مزیدار سا ایک چٹکیاں چٹکیاں اچھا سوری میں نے دیکھانے ہی سے اور چھیڑ چھاڑ یہ تو خاص آپ نے آدمیوں کے لئے بنائی ہوگی ہے نا ان کو حد نظر رکھتے ہوئے اچھا ٹاپ ٹنکس بھی آپ نے بڑے چنکے رکھے ہیں بڑا سوٹ سمجھ کے چیزوں کو یا بس آپ کی ذہن میں آیا اور آپ نے لکھ لی ہے بس جو ذہن میں آیا آمد جو ہوتی ہے آمد جو ہوتی ہے کیا بات ہے بالکل اچھا یہ مجھے بتائیے کہ صرف اردو ہی کیوں آپ نے چوز کری کیونکہ ظاہر ہے آپ نے شروع سے لے کر اب تک اردو پہ ہی بہت زیادہ کام کیا پڑھا بھی پھر اب آپ اور مزید آج کی جنریشن کو پڑھا بھی رہے ہیں تو اتنا زیادہ لگاؤ اردو سے کیسے اس کی وجہ یہ کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اردو کے پروفیسر ہیں اب ریٹائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے امی اردو کیا میرا چھوٹا بھائی وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے اس نے بھی امی اردو کیا اور میری سسٹر نے بھی امی اردو کیا ماشاءاللہ یہ اردو جو ہے بلڈ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں میرے خاص ہے یہ آپ کے فادر سے شوگر نہیں آتی ایسے ہم کہہ دی اردو آئی ہے یہ ان کی ویسے باتوں سے بھی لگ رہے ہیں کہ یہ خود ان کی شخصیت کیسی ہوگی اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے مزا کیوں چوز کیا وہ آپ کی شخصیت بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر سے ایک ٹیلنٹ تھا جو شکر ہے آپ نے وقت رہ کے اسے بھامت لیا اور اس کے اوپر آپ نے کام کیا اور لکھنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کاری میری کتاب پڑے اگر وہ مسکرہ بھی لے آج کے دور میں تو یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے میرے خیال میں پین کلر کے طور پر ہیں یہ چونکہ ہر بندہ دپریشن کا فریسٹیشن کا شکار ہے تو اس وجہ سے اگر یہ میری کوئی تحریر پڑ کے تھوڑا مسکرہ بھی لے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے اچھا اردو کی فروغ کے لیے ظاہرے آپ نے لکھا بھی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کو کس طرح سے آگے پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا اور کیا اقدمات کیا جا سکتے ہیں اس کے اوپر بلکل اس پہ بہت سا کام ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں تو اب یہ جب سے انگلیش میڈیم آیا ہے تو لوگ شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں اردو کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بچوں کو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی اس کو اردو نہیں آتی حالانکہ یہ کوئی اتنی فخر والی بات نہیں باقی دنیا کے اندر جتنی ممالک ہیں اور ترقی آفتہ جپان ہے جرمنی ہے یا اور جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ اپنی زبان میں کام کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ سسٹم ابھی تک چلا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو اور بہت سی اپنی اقدار کو اور زبان کو جب آپ برا سمینا شروع کر دیں اور تو میرے خیال میں تو اس سے بڑا ہم خود ہی اپنی انسیٹ کر رہے ہوتی ہیں یہ بات تو حقیقت ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ واقعی بہت ایسے ممالک ہیں جو اپنی ہی لینگویج کو ترجیح دیتے ہیں اور انگلیش میں بھی بات نہیں کرتے بلکل ایسا ہی ہے تو ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے ہم تو بس سے فسی بھاگ دور میں لگے رہتے ہیں کہ اگر انگلیش نہیں آتی تو شاید لوگ ہمیں ان پر جاہل سمجھیں گے اور انگلیش بھی اتنی نہیں آتی اگلی بات یہ بھی ہے صحیح ہے کیونکہ انگریز چلا گیا لیکن انگریزی جو ہے وہ نہیں ہم صحیح سے اپنے انگریز بول کو نہیں پی سکے ہم نے اگر انگریز سے بدلا لیا ہے تو اس کی انگریزی غلط پول کے لیا ہے صحیح بات ہے وہ دو لوگ لڑ رہے تھے وہ دوسرے کو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ تم انسان منجب اگرنا میں ہنٹو ماؤت ہو جاتا ہوں یعنی اس نے ہنٹو ماؤت کا مطلب بلکل اور لیا ہے واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ انگلیش بھی پراپر نہیں بول پاتے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے انگلیش بول کر بہت بڑا مارکا انجاب دے دیا ہے اور اچھی بات تو کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے آپ پنجابی کے اندر وارشاہ کو پڑھیں تو میرے خیال شیکسپیر سے آگے ہے وہ تو کھاچی چوکہ انگریزی میں بھی ماری جا سکتی ہے صحیح آتا ہے اچھا آپ کی کوئی فیوریٹ انسپیریشن کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کو مختلف شاعر بھی اٹریکٹ کیے ہوں گے نصر نگار بھی اٹریکٹ کیے ہوں گے تو کوئی آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ جسے آپ نے پڑھ کر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا فیوریٹ جو ہے وہ تو پترس ہے اوکے پترس کی ہاں جو ایک مزاہ ہے نا وہ جو روانی ہے وہ واقعاتی مزاہ پترس بخاری پترس بخاری کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتا اور پترس کی شخصیت کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے صحیح پترس پرنسپل تھے گورنمنٹ کاری لاہور کے تو کوئی بندہ ان سے ملنے آیا کوئی اہدے دار ہوگا ان دنوں میں تو پترس بیٹھے تھے تو کوئی کام کر رہے تھے انہیں کہا آپ بیٹھیں تشریف رکھیں تو اس بندے نے کھڑے کھڑے کہا جی میں فلاں اہدے پر کام کر رہا ہوں تو پترس نے اس کی طرف دیکھا کہتے ہیں پھر آپ دو کرسیوں پر بیٹھ جائیں صحیح اور پترس انجائے بھی کرتے تھے اپنے پر بھی جو کہ چوڑ اور مثلا ان کا ایک شاگیرت تھا وہ بھی مزانگار ہے کنیہ لال کپور اور وہ ان کا شاگیرت تھا صحیح تو ایک دفعہ وہ بڑا دولا پتلا تھا کنیہ جو تھا صحیح تو پترس نے اسے کہا کہ جب آپ اینک پہنتے ہیں تو بلکل کنیہ جو ہے لنگور لگتے ہو تو کنیہ نے آگے سے جواب دیا سر جب میں نہیں پہنتا تو آپ مجھے لنگور لگتے ہو تو پترس بھی انجوائی کیا بلکل ظاہر ہے آپ کو پھر اتنا اندر سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ مزا کرتے ہیں آپ کو مزا سہنے کی بھی عادت ہو میں چاہوں گی کیونکہ آپ اتنا بھی سنائیں ہمیں اور ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں تو ہم بھی چاہتے اس چیز کو ہم انجوائی کریں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھوڑے سے نکالے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں تو یہ ایک میرا مضمون ہے یہ چسکیاں میں ہے تماشے میرے آگے ٹھیک ہے اس میں ہے جب سے آنکھ کھولی ہے صرف دو مواقع پر ہی پاکستانی کرنسی کو اوپر جاتے دیکھا ہے اچھا ایک ٹاس کرتے وقت دوسرا شادی میں دیکھا دیکھی وے لیں کراتے وقت وگرنا ہر موقع پر ہم نے مہنگائی بیروزگاری کے علاوہ کسی اور شئے کو اوپر جاتے دیکھا ہے تو صرف نیک روحوں کو یہ ایک میری کتاب ہے یہ اٹھکیلیاں اس میں سے لیا ہے اچھا شادی پہ میں نے لکھا تھا ایک شادی خانہ بربادی شادی زندگی کی بقاہ کے لیے ضروری اور زندہ رہنے کے لیے مذر ہے زندہ رہنے کے لیے کچھ لوگ شادی کے فوراں بعد ہنی مون منانے کے لیے دور دراز علاقوں کا روح کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہنی مون کے شوقین ہوتے ہیں انہیں ہنی مونیاں کا مریض کہا جا سکتا ہے ہنی مونیاں ہنی مونیاں نمونیاں کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے فرق ان دونوں میں صرف یہ ہے کہ نمونیاں میں آدمی کو پالا لگتا ہے اور ہنی مونیاں میں پالا پڑ جاتا ہے پالا پڑ جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر بیوی کو بے پناہ چاہتا ہے مگر کچھ عرصے بعد پھر صرف پناہ چاہتا ہے پناہ یہ بھی صحیح ہے یہ اورینٹل کالی سے چونکہ میں پڑا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے تو وہاں وہ اپنی کلاس کے بارے میں میں نے لکھا تھا اس میں سے یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایم اے میں ہماری کلاس میں لڑکیوں کی تعداد پینسٹھ تھی اور شاید اسی وجہ سے اکثر پینسٹھ والے حالات بنے رہتے تھے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ چھے کام تھیں ورنہ وہ کب کی ادھر اور ہم ادھر ہوتے سالے اول میں پریم چند کو اتنا پڑھایا گیا کہ کلاس میں چند پریم شروع ہو گئے غالب تو ان پر بھی غالب آ گیا جو مغلوب نہ ہونے کے ارادے سے آئے تھے آگا حشر نے بھی برا حشر کیا اور ازاد کا کیا ذکر کریں کہ ازادی کی تو وہاں یہ صورتحال ہے کہ کالج کے وارٹر کولر کے گلاس کو بھی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اورینٹل کالج میں ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو خود کو بھائی کہلواتی ہے ان بھائی لوگوں کے بارے میں ہی شاعر نے کہا تھا دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت اور یہ آخری ہے ہماری قوم کی نیچر کے بارے ہیں یہ چھیڑ چھاڑ سے ہماری قوم آج کا کام کل پر کبھی نہیں چھوڑتی بلکہ پرسوں پر چھوڑتی ہے یا پھر ویسے ہی لمبی لمبی چھوڑتی ہے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اکل مندوں نے کہا ہے کہ آج کا کام کل پر چھوڑ دو ورنہ کل کیا کرو گے کل کیا یہ بھی پاس ہی ہے حالانکہ یہ کل بھی وہی کریں گے جو کل کیا تھا امیزنگ 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 واقعی مطلب میرے تو آنکھوں میں آسو آگئے اس طرح کی چیزیں ضرور ہونی چاہیے ہم واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ اور الگ کسی سے ملتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں لاتی اس طرح کی اگر محفلے ہوں گی تو میرے خیال سے شاید کچھ ہی دیر کے لیے ہم اپنی ٹینشنز بھول جائیں گے ہم تھوڑا سا مسکرات دیں گے تو وہ والا وقت جو ہوگا نا وہ ایک میموری بن کے ہمارے ساتھ رہے گی ہیومر تھرپی کہنا چاہیے اب تو ڈاکٹرز بھی اس تھرپی کو مانتے ہیں کہ یہ ایک تھرپی ہوتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر زلسکار صاحب اور ماشاءاللہ سے بڑا ہی آپ کا مزاہیہ انداز جو تھا وہ ہمیں اچھا لگا اور نو ڈاوٹ ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگے گا اسی طریقے سے ہی کتابیں لکھتے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا بہت شکریہ سر آپ کا اور اسی طریقے سے آپ کتابیں لکھتے رہے ہیں اور ہم اسے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں بہت شکریہ